بچوں کی ثقافتی تربیت کے اہم ادارے سکول سیاسی ادارے مذہبی ادارے فلاہی ادارے اور خاندان اس میں آتا ہے سماجی ادارے دنیا کا کوئی معاشرہ جامد نہیں ہے جامد کا مطلب ہے کہ رکاوہ نہیں ہے بچوں کو ان کی تعلیم و تربیت اور سماجی اور معاشرتی تبدیلی کے لیے مختلف تربیتی اداروں کے سپرد کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ خود بخود ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ ایک خاندان کے ایک ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ادارے ہیں جب بڑے معاشرتی اداروں میں خاندان کے علاوہ مذہبی تعلیمی سیاسی فلاہی اور تفریحی ادارے قابلے ذکر ہیں تو ہم خاندان کی سب سے پہلے بات کریں گے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ راحت حاصل کرے ہو اس سے قرآن جید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین پہ خاندان کا ادارہ بنایا حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوال اسلام کو بھیجا ان کے بچے پیدا ہوئے اور انہیں ہدایت دے کر بھیجا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں تربیت سیکھنے سکھانے کے عمل کا نام ہے اچھی تربیت انسان کو معاشرے میں بہتر زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے تو بہترین تربیت سے بہترین انسان جو ہیں وہ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں خاندان کا بچے کی تربیت میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے یہ معاشرتی تربیت کا سب سے اہم ادارہ ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے جو اس کا کور ہے یعنی جو خاندان کا دل ہے اس میں ماں با اور بچے اور دادہ دادی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ خاندان کے بنیادی دھانچے میں محرم رشتہ دار آتے ہیں وہ رشتہ دار جن سے ایک خاتون کا نکاح نہیں ہو سکتا جیسے والد کے بہن اور بھائی والدہ کے بہن اور بھائی بھائی کی بیٹیاں آدمیوں کے لئے بہن کی بیٹیاں ساس اور سسر اور بیٹے کی بیوی یہ ایسے رشتے ہیں جو قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں اور بچے کی تربیت میں ان سب رشتہ داروں کا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے والدین بچے کو بتاتے ہیں کہ اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے یعنی کہ اچھا انسان رشتہ داروں ہمسائیوں اور پروس والوں سے کیسے اور کس قسم کے تعلقات رکھنے چاہیے مذہب اخلاق زبان روایات اقدار آدات علم و فن سب چیزیں اہل خاندان اپنے بچوں کو منتقل کرتے اور سکھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پیارے بچوں آپ کو سکھانی چاہیے قرآن اور حدیث کے مطابق ساری چیزیں کے ہمارا مذہب میں کیا کہتا ہے اخلاق کیسے ہونے چاہیے جیسے اسلام میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سب سے پہلے اس کے کان میں ازان دی جائے پیداے کان میں ازان اور بائیں کان میں اکامت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکی اور لڑکیاں لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے پھر خجور یا کوئی اور میٹھی چیز جبا کر لڑکے یا لڑکی میں کے موں میں ڈال دیا کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدایش کے فوراں بعد بچے کے کان میں ازان دینے کی وجہ ازان اور اکامت اس لیے کہی جاتی ہے کہ جب دنیا میں بچہ آئے تو آتے ہی اس کے کان میں اللہ کا ذکر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈالا جائے پھر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتویں دن جانور زبا کرو بچے کا نام رکھو اور اس کا سر منڈوا دو بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنا سنت ہے نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ہی کے میں دینا چاہیے پھر خطنا لڑکوں کے لئے خطنا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچے کی زبان کھول جائے تو اسے سورہ فرقان کی آیت نمبر دو سکھائی جائے اس میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہیں اور سورہ لکمان میں بھی حضر لکمان اپنے بیٹے کو نسیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ سے شریک نہ کرو یہ ظلم شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا کسی کے آگے سجدہ ریز ہونا اس کی صفات ان کے ساتھ کسی کو شریک کرنا تو پیارے بچو اچھے اخلاق اور اچھا اقائد جو ہیں وہ قرآن کے مطالعے سے واضح ہوتے ہیں اگر آپ یہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو خود بھی قرآن کا مطالعہ کریں اور اپنے گھرہ والوں کو بھی دین سکھائیں